ساتھی و نمسکار میں رام پرتاب سنگھ کشوہا ہمارے چینل گیان اینڈ نولیج کی ساکھا سندر اپون میں آپ سب کا سواگت ہے ابھی نندن ہے نام ہی سندر اپون ہے تو سندر اپون کیسے بنائے جائیں اور کیسے وکست کیے جائیں اور بھارت اس معاملے میں کیسے سرمور تھا یہ جمانے میں جب بھارت سونے کی چڑھیا کہلاتا تھا تو اس مول کو آپ نے آج تک اگر پہچانا تو ہوگا ہی لیکن اگر بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر اتحاس میں بھی آپ دیکھیں کیونکہ جو آکرمن کاری دنیا کے بھارت میں آکرمن کیے سند تین سو انتیس عیسیٰ پورو سکندر تھوڑا سا سدھار بھی کر لیں کیونکہ اتحاس کے بیوین ڈیٹاز میں آپ کو پلک کراتا ہوں سمیس میں پر تو یہ تین سو ستائیس سے تین سو پچیس کیونکہ عیسیٰ پورو بیسی جو ہے الٹا چلتا ہے تو تب آکرمن ہوئے تھے لگاتار دو ورس آکرمن بھارت میں ہوئے مطلب شروعات تھی بھارت کو لوٹنے کی تو بھارت کو لوٹا رہی گیا تھا کہ بھارت کی کسان کو لوٹا گیا تھا کہ بھارت کی سمپدہ کو لوٹا گیا اتنے لمبے کال تک انیس سو سینٹالیس تک یہ لوٹ بھارت میں مچی رہی واہ اس آکڑے کو کبھی آپ دیکھیں گے تین سو ستائیس عیسیٰ پورو سے لے کے انیس سو سینٹالیس تک لوٹا ہی لوٹا گیا اور پرتک چھوڑا پرتک شروع سے ابھی بھی لوٹا جا رہا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے بس کیونکہ یہ پریسٹی سائز دنیا کی کمپنیاں دنیا کے ویدیسی برانڈ یہ لوٹ ہی تو رہے ہیں یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے یہ بھی ایک لوٹنے کا بہت بڑا سادھن ہے لیکن اب بھائی جب ہم میں یوگتہ نہیں ہم میں گنووتہ نہیں جیسے ابھی ہم آپ کو ایک بھارتی کسان کو دکھائیں گے ان کی سوچ کو دکھائیں گے ان کی سوچ کو دیکھئے سمجھئے کہ وہ کتنے ججھارو ہیں کیا کیا وہ کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے برانڈوں کو فیل کرنے کے لیے آمادہ ہیں اتنے درس انکل پر تھے ایسے کسان سری شوکمار موری جی کے آج ہم نواز پر چل رہے ہیں ان کو ان کے بارے میں میرے بھتیجے ڈاکٹر کوسلند پرتاب سنگھ نے سلپ گرام لکھنو میں ہم کو جانکری دی تھی آج ہم اس کو پرکٹیکل دیکھنے چل رہے ہیں اور راستہ ہے ایدھا کے پاون دھام سے تو چلیے تھوڑا شے ایدھا کی بھی جھاکی آپ کو دکھائیں گے سریو جی کی بھی جھاکی دکھائیں گے اور پھر آپ کو سری شوکمار دی جو مول کسان ہے جو بھارت کی سونے کی چڑیا کی سب سے بڑی کھان جو کسان ہے جس کو ایک وسیس ویچار دھارہ کے لوگوں نے سرکاروں نے روندہ ہے اور آج بھی دیکھئے کسان اکروس میں آندولت ہے اور اس کی سمشیاں کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے چلیے آج ہم ایسے ہی وکسط اور مطلب بہت لمبی مہتوہ کانچہ سوچ رکھنے والے کسان جیسے آج آپ کا سمپرک کرائیں گے ان سے موٹیویشن لیجئے اور ایک بار پنہیں کھیتی اور کسانی کو بھارت کا سیرمور بنائیے تب بھارت ویسو گروہ بنے گا دھوکیں مت رہیے یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اٹیالکائیں سہروں میں بڑی بڑی یہ اٹیالکائیں نہیں ہیں یہ بھاوی کورا ہے آپ یہ سمجھئے یہ کورا بنایا جارہا ہے مانووں کے دوارہ ہاں اگر پیڑ پودھوں کی رچنا کی جارہی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے کچھ کیا ہے پرکتی کے لیے سرشت کے لیے مانو کی آگے آنے والی پیڑھی کے لیے اور اگر یہ آپ نے نہیں کیا سرپ اٹیالکائیں کھڑی کی چوڑی چوڑی شڑکیں بنوائیں تو وہ سب کورا ہے آج آپ کو بہت ایک سکھ ضرور دکھائی دے رہا ہوگا لیکن ہے وہ کورا تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیوکمار جی نے کورے کا بھی کتنا اچھا اپیوگ کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سارا گیان آپ کو ملے گا تو جڑے رہیے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیجے نہیں کیا ہو تو بھائی کر لیجے اور ایک قدم پرکتی اور نیچر کے سرنڈکچن و سمبردھن میں آپ ہمارے ساتھ بڑھائیے دھن نواد آپ آگے دیکھئے آگے بھائی ابھی دیکھئے پریوناتما ہم آپ کو لے چل لیں سیوکمار جی کے دھر اب میں ایودھیا پاون نگری میں سری رام جن بھوم کے پاس سے ہائیوے سے گجر رہا ہوں جو نیا ہائیوے بنا ہے آپ دیکھئے پھر سریو جی کو دیکھئے اور اس کے بعد سری سیوکمار دی کے گاؤں پہنچ جاتے ہیں دن کے بھرمن کو آپ دیکھ لیجے ایودھیا پاون نگری میں سب یہ نئے نئے وہ بن رہے ہیں اس ٹیٹیو یہاں بھاگوان کی رام کتھا لکھی جا رہی ہے پوری اور یہ دیکھئے بھاگوان سور جو ہے اپنے رس پر ویراجمان ہیں اور سور ونس کئی یہاں پتہ کا پھیر آ رہی ہے دیکھئے سب پریورتن کافی کچھ ہو رہے ہیں اور ایودھیا ایک دم آج نکتہ کی طرف پڑھتی جا رہی ہے مورڈ لائیسنس اسے کہتے ہیں وہ سب ہو رہا ہے پورانی جو پرمپرائے ہیں یا پورانی جو سنسکرتی ہے اس کو ایک دم نئے روپ سے سنجویا جا رہا ہے یہ مکھ مارگ ہے جو ہائیوے کا وہاں پر ایدھر بستی گورپپور کی طرف جاتے ہیں وہ ایدھر لگ لو یہ لیجے پاون سریو جی کے درسن بھی کر لیجے آپ کو پلک سے بہنگم درسن کرا رہے ہیں اور تلسیداد جی نے کہا ہے سری رام چرت مہنس میں کہ اگر پاون ندیوں کے آپ کو درسن بھی ہو جائیں تو سمجھ لیجے کہ آپ نے اسنان اور سب پنک پرابت کر لیے تو چلیے ساپ اس طرح سے آپ آدھر سن تو کری لیں سریو ماتا جی کہ ان کا جو جل ہے جو پانی ہے وہ آج بھی بہت سوچ ہے اگرام منڈرل وارٹر سمجھئے آپ کیونکہ یہ پہاڑوں میں سے جڑی بھوٹیوں کے بیچ میں سے یہ پاون دھارہ بہ کے آتی ہے اور بہت ہی سوچ اور نرمن ہے یہ دیکھئے آگے پورا کافی بڑا ورار پل بنا ہوا ہے اور یہ یہاں کی سندر تک دا اور آوہ گمن کے لیے بہت ہی اپیو کی ہیں شکمار جی کے گاؤں کے لیے اب ہم لوگ پرستان کر گئے ہیں سریو جی کو پار کر لیا ہے پار کرنے کے بعد کٹرا پہنچیں گے کٹرا سے نواب گنج اور نواب گنج سے ان کے گاؤں رائے پور پہنچیں گے اب ہم لوگ راستے میں ہیں ہمارا اور ہمارے چینل کا مکھ دیس یہ ہے کہ بھارت کی جو بیک بون ہے کسان جو مول ہے ان کو پیڑنا دی جائے ان کو موٹیویشن دیا جائے اور ان کو اتصاحت کیا جائے جس سے وہ پوری طرح سے دیش سیوہ اور جن سیوہ میں اتصاحت کے ساتھ اپنا اپنا کار کریں ان کی ہین بھاونہ دور ہو وہ ہین بھاونہ سے ایک ایک گرست کر دیے گئے ہیں فرائیڈ نے بھی کہا ہے جو فرائیڈ سب سے بڑے منوولی سکھ ہیں کہ اگر کسی سماج یا کسی سموی کے ناغرکوں کو اگر بار بار آپ ان میں ہین بھاونہ وکشت کر دیں تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے اس ناغرک کو اس دیش کے لوگوں کو جندہ آپ نے مار دیا وہی حال بھارت کے ساتھ ہوا ہے وہی حال بھارت کی جو سونے کی چڑیہ تھی اس کو دمن کرنے کے لیے ایک سنوجت روپ سے کیا گیا ہے تو چلیے آج بڑا سنیوگ ہے کہ سابون جو سوپ جس کا سب سے بڑا بجار ہے بھارت میں بڑے بڑے برانڈ ویدیسی لگے ہیں اس میں ایک سے ایک جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں اور بھارت کا دوہن چل رہا ہے دیکھئے ہمارے شکمان صاحب کس طرح سے ایلو ویرہ مول سے سابون کو بنا رہے ہیں سوپ کو بنا رہے ہیں اور تھیسس کر رہے ہیں اور ساتھ میں بیبھاگہ دیاکچ بھی آج یہاں شکمان جی کے ادھر موجود ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں ان کے ادھر اب آپ لائیب دیکھئے پورا بیبران اور موٹی ویسن لیدیے دیکھئے اس سمائے ہم شکمان جی مورج شاہب ہیں ان کے جو سدھ کسان ہے اور ان کی یہ سوچ ہے وہ بیجانک جشتی کون کی ہے اور ساتھ میں انڈسٹریز کو بھی کی کسان سے انڈسٹری کیسے پیدا کی جائے یہ ویچار دھارہ بھی ہے شکمان جی صاحب اور یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں کارھا ہے اور ہم لوگوں کے سواگت میں یہاں پر کمار گنج ویشوی دیالی کے کچھ ویسے سگلوگ بھی آئے ہیں میں ابھی آپ کا ان سے پرچہ بھی کراؤں گا اور سب سے پہلے ہمارے سواگت میں اور ابھی نندن میں کارھا آیا ہے ساتھ میں نمکین بھی آئی ہے گھر کی اور سلوکمار جی صاحب کی پتنی بھی ہیں سری متی کشم موریہ صاحب اور آپ بھی کے دوارہ یہ کارھا بنائے تیار کیا گیا ہے اس میں کیا کیا خوبی ہے گھر کی آپ اچھا اس کو آپ نے تیار کیا ہے پاودر کی روپ میں سہجن کا بھی اچھا بلکل ابھی دکھائیں اور جو اس میں تلسی ہے یہ سیم ہے سیم سیر وہ ڈالا گیا ہے بہت بڑھ بڑھی خوص بہت اچھا تو چلیے صاحب آپ بھی آنن لیجئے اس کا کارھا کا اور جب بھی آپ آئیں گے سری سکمار مورجی کے گاؤں میں تو آپ کو کارھا آپ کے سواگت میں عوصی ملے جو سواست وردک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے دیکھیں آج بڑا سنیوگ ہے کہ سری سو کمار جی مورجی ساپ کے نواز پر کمار گنج ویشوی دیال ہے وہاں کے ویشوش سگر ڈاکٹر پونم سنگ جی آگئی ہے اور دیکھیں سامنے پونم جی صاحب نمستے مرم جی صاحب یہ مطلب کیا ویشیش کار ہے آپ کا اور کیا آپ کا پریچائے ہے میں ڈاکٹر پونم سنگ میرا ڈپارٹمن جو ہے وہ سنسادن پرابندن یا بھوکتا بیجیان ہے جس میں کی اور یہ سامدائیت بیجیان جو ہے وہ مہا مہا بیجیال ہے اچھا 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 نریندیو کرشی یا پرادوگی بیش بیجیال ہے کمار گنج آیوڈیا 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 آج میں اپنے پی جی سٹوڈنٹ آچھا میس پیتی کو لے آئی ہوں آج ہمارے جو شیو کمار جی ہیں جی 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 ساتھ یہ میڈیشنل جو سابون ہے اس کو بنانے کا کارے کرے گی کیونکہ جو تھیسس کا ورک ہے وہ میڈیشنل سوپ پہ آچ میڈیشنل سوپ پہ مگوائیے سوپ جس میں ہم لوگ لیب میں جب بنا رہے تھے تو اچھے سے نہیں بن پا رہا تھا اس ہی کا ٹریننگ لینے کیلئے میں اس سٹوڈنٹ کو لے کے آئی ہوں اور میرا بہت اچھا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی یہاں ملاقات ہو گئی یہ ہمارا سو بھا گیر ہے اور دیکھئے سواغت میں ڈاکٹر صاحب کے سواغت میں سری مور جی کی پتنی صاحب اور ساتھ میں پریوار کی مہل آئیں سواغت گلدستہ سپریم بہنٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھئے کہ یہ بھی جڑی بھوٹی شمبن دیتے کیا کیا چیز ہے میڈم جی اس میں اچھا اور یہ تلسی جی کا ہے اور گھر میں ہی بنایا گیا گلدستہ ہے سپریم بہنٹ کیا رہا ہے اب نندن کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ ویسے شروف سے جو سابون کے بارے میں ویسے سگ چلیے اسی کو دیکھتے ہیں اور دوسرے بلوک میں ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں ایلو بیرا کا سابون آپ کے ہاتھ میں مہرے جی اس کو کیسے کیسے بنایا اس کو ایلو بیرا کا بیس میں مگ آتا ہوں سو بیس سو بیس سو بیس مگ آتے ہیں اور اس کو ہم دال دیتے ہیں لیکوڈ ٹائپ کو بیس جاتا ہے اس کا ساچہ ہوتا ہے اور اسی میں ہم جو آرک نکالتے ہیں الو بیرا گلاب کا یا ہلڑی کا جس روپ میں بنانا چاہے وہ سب ڈال دیں گے تو آدھے گھنٹے بعد یہ ٹھنڈ ڈھنڈ ساچے میں بن نکال کیسے پائک کر دیتے ہیں اس کی پائک ہم کو بھنیا کر نا ہاں پائک یہ بھی آجائے نا اور آپ کی جو یہ اس نام پہ آپ کھولے ہیں وہ برند آجائے جیزی ایسی تھوڑا اچھا نہیں یہ کتنے گرام کا ہوگا یہ کاریب ساکھوڑی گرام کیا کیمت رکھی اس کی اپنے کو پچاس میں دکھ رہا یہ دیکھ دے ہاتھ میں سو بیس کو انہوں نے ڈالا چھے کتنا ویٹ ہوگا چھے سو اٹھاسی گرام اور اس سے یہ نو پیس تیار ہو گئے یہ دیکھ یہ جی بھی ان میں گرم بھی ہو گئے جم نے کے پروس میں چل رہے یہ دیکھ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ابھی جم جائے گا اور سابون تیار ہو جائے گا یہ جو باجار کا بہت بڑا برانڈ ہے اس کو ٹکر دینے والا ہے آر وید دشتی سے یہ دیکھ سری سکمار موریہ جی کے ہاتھ میں جو سابون ہے یہ گھرس کماری ایلو بیرہ سے بنایا گیا ہے اور ابھی تاجہ ہمارے سامنے ہی بنایا گیا ہے اور سری عمر بہاد سکلا جی کے بھی ہاتھ میں ہیں اور یہ بلکل ابھی پروسیج ہوا ہے اور یہ ہم کو سری سکمار موریہ جی کے دوارہ سپرم بھیٹ کیا گیا ہے بہت بہت دھنوات آپ جی ہے مطلب یہ دیکھئے پراش سوندر پرسادن سے سمبندیت ہے اور یہ چہرے سکن کے لئے بہت ہی اپیوگی ہے سری سکمار صاحب نے پوری جانکاری ویسے سگ جو کمار گنجو شوی دیالے کی میڈم ہے ڈاکٹر پونم سنگ ان کو ویدی ودی سابون کے بارے گننے کا بہت ہی جی اور آرگنک اور بیونی چیزیں جو بنا رہے ہیں تتھا جو دیکھئے ابھی کی کینچوہ کی خات اور کوڑے سے کمپوسٹ کی خات کا ویڈیو بڑا ہو رہا ہے اس لیے میں ان کا بیورن الگ سے آپ کو دوں گا جو میں نے پرکٹیکل دیکھا ہے اور بیونی نترے کی پرول چکندر سہجن آدھی سے وہ بہت آدمی روپ سے آدمی ویچاروں کے ساتھ کھیتی کو ایک بہت بڑا روپ دے رہے ہیں اور دھوگک روپ دے رہے ہیں کھیتی کو ایک بہو دھندی بنا رہے ہیں تو بھائی آپ نے پیرنا وصلی ہوگی اور بس اب یہ آپ سے ریکویسٹ ہے نویدن ہے کہ ہمارے چینل کو بھائی سبکرائب کر لو اور ملنے جلنے والوں کو یہ جن چیتنا سے سمبندیت ہمارے بلوک ہیں ان کو سبھی لوگوں کو بھیجو کشانوں کو بھیجو اچھے لوگوں کو بھیجو جسے نیتا جی لوگوں کو بھیجو جس سے بھائی بوٹ اوست ڈالے متدان آپ کو ادھکار دیا گیا ہے بھارت کے بھاگ کو لکھنے کا ایک بھاٹ آپ سادھان بھاٹ نہیں آپ بھارت کا بھاگ نہیں آپ روس اور یکرین ید اور اجرائل اور فلسطین جو ید چل رہے ہیں ان کی بھوم کا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے بٹن دوائیں گے آپ جب آپ کے جن پد میں بوٹ ہو گا اور اس بھاگ کا بھی فیصلہ آپ کریں گے ہم کسی سرکار یا کسی راجنیتک پارٹی کے پکش میں نہیں ہیں لیکن سرکار کے پکش میں ہیں اب سرکار کوئی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی دلکی ہو سکتی ہے اس سے ہم سے کیا مطلب ہے لیکن بوٹ عوض کری اور کسانوں کو جگھائی کسان یہ بھوتک سکھ کے لیے ان ادھوں کا وقاس جروری ہے رہن سہن جروری ہے چکا چون بھی جروری ہے کیونکہ چکا چون سے ہی دکھائی دیتا ہے کہ ہا بھائی یہ وقصت ہو گئے ہاں تو چلیے بھائی اب ہمارے چین کو سب کرنا ہے چھوٹا سا کام ہے کل ڈالی آل اس مت کر بھائی صحیح کر بھائی بہت بہت دھنواد جائے ہند جائے ہند جائے ہند آگے بھی دیکھتے رہیے میں اور بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ان رشت ہے رام رکشہ فاؤنڈیشن ٹرشت ٹرپل نائن لکھ نو وہ بھی اس کے صدس بھی اس کے پروندھ اور سبھی صدس بہت جاگروک ہیں پورے دیش میں پھیل گئے ہیں اور کرم بد روپ سے کار کر رہے ہیں دیش کے وقاص کے لیے اس احیان میں آپ بھی سامل ہوئیے آپ بھی صدس بنیئے آن لائن صدس بن سکتے ہیں تو موقع اوسر ہیں ان کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے اور جاگروک ٹفیل آئیے